نمسکار دوستو میرا نام ہے کشمیر اور لرننگ کی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو حیبٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو حیبٹس جو ہے دوستو ہمارے زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بہت ہی اس کا اچھ ستھان ہے جب ہم اپنی روزانہ زندگی کی دور دھوپ میں اپنے بیہیو کو دیکھتے ہیں اپنے سبھاو کو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم جہے نشکرش نکال سکتے ہیں کہ جو ہماری حیبٹس ہیں وہ فارمڈ ہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور جہے کافی جو ہے جہے ڈومینیٹڈ ہوتی ہیں ہمارے اندر سے ہمارے بہت سی باتیں کشاسی باتیں جو ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں اور بہت سی باتیں جو ہم نہیں بھی جانتے ہیں وہ ساری کی ساری dominated ہوتی ہیں اور ایک habit سے بندی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر جو habits ہوتی ہیں وہ ہمیں کئی بار پتہ بھی نہیں ہوتی ہم اس کو play کر رہے ہوتی ہیں اس کو نبھا رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے ہمارے اندر جو ہے sleeping ہے سونا ہے ٹھیک ہے نا چلنا ہے باتیں کرنا ہے پڑنا ہے لکھنا ہے ایسے جتنے بھی ہم action کرتے ہیں جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں تو جی mechanical ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے نا تو ہمارے اندر جتنی potential energy ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہے ٹھیک ہے نا تو جب جو ہم سارے کام کرتے ہیں تو وہ ایک عادتن ہی ہماری پکی ہوتی ہے اور عادتن ہی ہم اس کام کو کر پاتے ہیں تو دوستو جہاں پر میں بات کرنا چاہا ہوں اس ویڈیو میں کہ habit ہمارے لیے کیوں ضروری ہے مالو habit نہ ہوں ہمارے اندر تو کیا ہوگا اور اگر habit ہوں تو کیا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ habits ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کیوں ہمارے اندر habit ہونے چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بچپن میں میں اپنی مدر کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ ہاتھ سے جو سویٹر ہے بھنا کرتی تھی اور میری دادی سے اور میری جو چاچیاں ہیں تائیاں ہیں ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ان کا دھیان جو تھا وہ ان کی طرف ہوتا تھا لیکن ان کے ہاتھ اتنی تیز چلتے تھے کہ وہ ایک دن میں آدھا آدھا سویٹر بن جاتی تھی مطلب کہنے کا جے کہ وہ اتنی حبجل ہوتی تھی اس کام کے لیے اتنی ان کی عادت پکی ہو گئی تھی کہ وہ بینا دیکھے بینا سوچے بینا اپنی attention لگائے وہ کام دھیان سے کر پاتی تھی تو بات میں یہاں پر یہ کر رہا ہوں زیادہ لمبا نہیں کروں گا بات کو ٹوری پوائنٹ جلدی آنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری عادتیں ہمارے اندر کیوں ہونے چاہیے تو اس کا جواب اس بات سے بھی مل گیا کہ اگر ہم کو کام spontaneously تیز لانگ اور ڈیوریبل کرنا ہے اگر ہم کو کوئی بھی کام جو ہے تیز کرنا ہے اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے سندر ڈھنگ سے کرنا ہے پرپکتہ سے کرنا ہے جلدی گول اچیو کرنا ہے تو ہمارے اندر اس کی عادت ہونا بہت ضروری ہے تو جی پہلا پوائنٹ ہے کہ عادت جو ہے ہمارے اندر کیوں ہونے چاہیے اگر کسی کام کو مدبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کام کو اگر ہم نے جلدی کرنا ہے جلدی گول کو اچیو کرنا ہے تو ہمارے اندر habit ہونا جروری ہے اس کام کے لیے عادت ہونا دوستو بہت ضروری ہے دوستو دوسری بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر habit formation کیوں ہونے چاہیے کسی کام کے لیے ہماری عادت کیوں ہونے چاہیے تو عادت ہم کو دوستو سفرتی دیتی ہے ہم کو ایکٹو بناتی ہے آپ کو پتا ہوگا اگر مالنا ہم کوئی بھی physical activity نہیں کریں ٹھیک ہے نا تو اگر physical activity نہیں کریں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہماری nervous system ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہمارا جو صوبحاب ہے وہ بن نہیں پائے گا تو یہ سارے کا سارا system جو ہے جہے ہماری body کے movement کے اوپر نرپر کرتا ہے اور body تب ہی movement کرتے ہیں جب اس body کو اس کام کی عادت ہو چاہے بے شک یہ natural ہے by natural ہے کہ ہماری body جو ہے وہ لگاتار کام کرتی رہتی ہے ہمارا دماغ لگاتار کام کرتا رہتا ہے psychologist کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ کبھی سوتا نہیں ہے آپ سوتے ہوئے بھی کئی بار دیکھتے ہو کہ آپ کی body ہلتی ہے جو سے تو وہ کیا ہوتا ہے اچھلی وہ habitual ہوتا ہے کہ ہماری body لگاتار کام کرتی رہتی ہے جب rest میں ہو تب بھی اس میں جھٹکا لگنا جو زیادہ ہرانے کی بات نہیں ہے تو دوستو active بنانے کے لیے رسٹ پسٹ رکھنے کے لیے ہمارے اندر habitual ہونا اس بات کے لیے عادت ہونا بہت ضروری ہے دوستو تیسری بات کر لیتے ہیں habit کیوں ہونے چاہیے ہمارے اندر تو دوستو اگر ہم کو اپنی personality develop کرنی ہے ہم کو اپنا چرتر کا نرمان کرنا ہے تو ایک اچھی positive عادتیں ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو personality کا عادت کے ساتھ کیا رشتہ ہے سنگشیپ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ورنہ وہ اپنے topic سے بھٹک جاؤں گا تو یہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ habit جو عادت جو ہوتی ہے ہماری personality کیسے build کرتی ہے تو personality ایسے build کرتی ہے دوستو کہ جب جو بھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں عادت اپنی بناتے ہیں وہ ہماری personality پہ reflect ہوتی ہے ہم جو بھی بات کرتے ہیں دوسروں سے جو بھی ہم react کرتے ہیں دوسروں کے اوپر وہ ہماری personality کا حصہ ہوتا ہے تو ایسے جو ہے ہماری personality کے اوپر ہماری عادتیں personality کو dominate کرتی ہیں تو positive عادتیں ہمیں اپنانے چاہئے تاکہ ہماری پرسنیلٹی پوزیٹیو گروہ ہو سکے تو دوستو چوتھی بات کر لیتے ہیں چوتھی بات دوستو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو سسٹم اس قدرت نے بنایا ہے جہاں ہمیں انیٹ مول سبھاو جو ہمارا بنا ہے جو ہمارے پیٹنٹ سے ہم کو ملا ہے جینز کے تھوہ ملا ہے کھون کے تھوہ ملا ہے تو اس کو سماج میں سٹ کرنے کے لیے ایجسٹ کرنے کے لیے ایک پوزیٹیو عادت کا جہاں ایک عادت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر سماج میں ہم کو ایجسٹمنٹ کرنی ہے انکول بننا ہے سماج کی لوگوں کے انکول بننا ہے تو ان کی بھری عادتیں بھی ہمیں اپنانی ہوں گی اپنانے کا بھاگ یہ ہے کہ اس کو اگنور کرنا ہوگا لیکن دیکھنا ضرور ہے ان کے ساتھ وچھرنا ضرور ہے ان کے ساتھ ٹائی اپ ضرور رکھنا ہے کیونکہ سماج کے بغیر کمیورٹی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے تو سماج میں چلنے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ سماج کو جو ہے ہم اب ضرور کر سکیں اور سماج سوسائٹی کے امسار ہم اپنا ایکٹ کر سکیں اس کے لیے ہمیں عادتیں اپنانی ہوں گی عادتیں بنانی ہوں گی دوستو پانچویں بات کر لیتے ہیں کہ جو ہماری عادتیں ہیں دوستو یہ انٹرڈپینڈن ہوتی ہیں ہم اکیلے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے سمجھئے بات کو ہم اکیلے کیوں نہیں کام کر سکتے ہم اکیلے اپنے لیے ہی کام کر سکتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ہی اگر ہم کو دوسروں کے لیے کام کرنا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے دوسروں کا ساتھ دینا ہے تو ہمیں حبچل ہونا پڑے گا ہماری عادتوں کو پکا کرنا ہوگا وہ عادتیں بشرت کے پوزٹیو ہوں تو ان عادتوں کو بنانا جروری ہے جس کے لیے ہم دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں سماج کا بھلا کر سکتے ہیں تب ہی ہمارا اپنا بھلا بھی انادتوں سے ہو سکتا ہے تو دوسروں کے لئے آتھوں کا بنانا بہت ضروری ہے تو دوستو نیکس بات کر لیتے ہیں جیسے ہمارے اندر جیسے میں نے کئی بار بتایا ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے انسٹنکٹ ہوتے ہیں ان میں دوستو جو مین بات ہوتی ہے وہ ایموشنز ہوتے ہیں سینٹیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اپینینز بھی ہوتے ہیں ہمارے پجوڑیز بھی ہوتے ہیں ہمارے وشواش ہوتے ہیں ہمارا ایٹیچو بیہیو ہوتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے موٹیویشن ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں دوستو تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے حیبٹ بہت ضروری ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حیبٹ بہت ضروری ہے دوستو اگر ان کو ہم کنٹرول نہیں کھریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں دوستو ہم جو ہیں دوسروں کے پربھاو کے نیچے آ سکتے ہیں دوسروں کے الیلیکشن کے نیچے آ سکتے ہیں دوسروں کا اثر قبول سکتے ہیں تو ان باتوں کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سبھی چیزوں کو جو انٹرنلی انسٹینٹ ہیں ہمارے ہمارے اندر ایک پوزیٹیو تھاؤٹس اور فیلنگز ایزا ہیبٹس کام کرنی بہت ضروری ہے تو دوستو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں دوستو ان سبھی باتوں سے جو میرا مانونا ہے آپ سبھی بات پوزیٹس کو ایمپورٹنٹس دے سکتے ہیں لیکن اپنی اپنی چھیکنگ ہے دوستو یہ جو ہیبٹ ہے دوستو بات کرنے والا کہ کیوں ہونی چاہیے ہمیں لائف میں جو ہے گول کو اچھیل کرنے کے لیے دوستو ہمارے بچے اگر ہمیں سٹڈی ہیبٹ نہیں ہوگی پڑھنے کا جو ہے ہیبٹ نہیں ہوگا آتے نہیں ہوگی پڑھنے کی آتے نہیں ہوگی تو اب مانکے چلیے کہ وہ بچہ لائف میں فیلر کا سامنا کرے گا تو بچے کو لائف میں سیٹل کرنے کے لیے بچے کو لائف میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ایم کو حاصل کرنے کے لیے افجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ایک پوزیٹیو ہیبٹ ہیبٹ آف لرننگ جہاں سٹڈی ہیبٹ جیسے کہتے ہیں دوستو اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے دوسرے شعبوں میں کہہ لیں کہ اس کو پڑھنے کی عادت ہونا بہت ضروری ہے تب ہی وہ جو ہے دوستو لائف میں سٹرگل بھی کر پائے گا اور سیکھ بھی پائے گا اور منزل کو اکوائر بھی کر سکے گا چیند بھی کر سکے گا دوستو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں کہ ہیبٹ کیوں ہونا ضروری ہے دوستو ہیبٹ دوستو ہمارے اندر سیٹسفیکشن کا مین بیس تیار کرتی ہے دوستو کیسے تیار کرتی ہے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں دوستو جب ہیبٹ چلو کے کرتے ہیں تو ہم عادتا جب خوبہ کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایفرٹس کم لگتے ہیں ہمیں تھکاوٹ کم ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ ہی سیٹسفیکشن ملتی ہے اور ہمیں اندر کو شانتی ملتی ہے تو اندر کی شانتی کے لیے من کی شانتی کے لیے سیٹسفیکشن کے لیے ہماری فیزیکل اور سول کی گروتھ کے لیے ہیبٹ کا ہونا بہت ضروری ہے بینا ہیبٹ کی ہم جو ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو دوستو لاسٹ بات کر لیتے ہیں تو یہ بھی دوستو بڑی ایمپورٹن بات ہے کہ ہمارے اندر جو آئیڈیل ہوتے ہیں جن کو ہم ادھار مان کر کے اپنی سوچ کو بیلڈ کرتے ہیں اس سوچ کی ریفلیکشن ہم ایٹیٹوڈ بہیو کے تھروں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سامنے پیش کرتے ہیں ہم سے باتیں کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہمارے اندر ہوتا ہے چاہے وہ انیٹ ہو ان بان ہو چاہے وہ ہم نے انوارمنٹ سے اکوائر کیا ہو تو اس کو صحیح ڈھنگ سے پوزیٹیو ڈھنگ سے اپلائی کرنے کے لیے ہمیں عادت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم میں کوئی آئیڈیل ہے کہ میں نے پیٹریوٹیزم کی ملو مجھ میں عادت بن جائے ٹھیک ہے نا آئیڈیل میرے اندر ہے کہ میں نے دیش کے لیے قربان ہونا ہے دیش کے لیے کام کرنا ہے تو اگر اس کو عادت بنانا ہے تو ایک طرح سے اس کو ڈھالنے کے لیے ہمیں حبچل ہونا اس کی عادت ہونا ضروری ہے اس کام کو بار بار کرنا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ کوئی بھی آئیڈیل ہمارے اندر ہے تو ہم کو اگر اس کو پوزیٹیوٹیوٹی ریفلیکٹ کرنا ہے تو ایک عادت کے تروہی کر سکتے ہیں بنا عادت کے ہم اس کو نہیں کر سکتے تو پلیز پوزیٹیو ہی بٹ بنائیے پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوimporte اگر آیا تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ جوروٹ کیجئے گا دوستو مرے کام کوس رہیے اور مجھے بتائیے تو مجھے اچھا لگے گا دوستو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تو نیکسٹ ویڈیو میں دوستو ہم اسی حیبٹس کو آگے بڑھائیں گے اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو اس میں بات کریں گے کہ ہمارے اندر جو عادتیں ہیں کیسے ڈیویلپ ہوگی ہم کوئی بھی عادت کیسے اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بات ہوگی تو آپ سے اجازت آتا ہوں دوستو نمسکار تینکیو بھر